پدھان منتری ناریندر مودی نے ایک بار پھر سے سوچھتہ کی مثال پیش کی ہے آپ دیکھیں گے یہ ٹانل ہے اس ٹانل کا جب وہ معاینہ کر رہے تھے دورہ کر رہے تھے تو اس بیچ میں ایک پلاسٹک کی باٹل وہاں پر گری تھی اس پلاسٹک کی باٹل کو پدھان منتری ناریندر مودی نے خود اٹھایا اور اس کے بعد اس کو ڈسٹ پین تک لے جا گیا ایسا ایک عام آدمی کیوں نہیں کر سکتا ہے دلی کے سڑکوں پر اس طرح سے کورا پھینک دیتے ہیں لوگ اپنی گاڑیوں میں ٹراول کر رہے ہو بسوں میں جا رہے ہو سربجنک پریبہن کا استعمال کر رہے ہو تو لوگ اس طرح سے کورا بکھیر دیتے ہیں دیکھیں کورا بٹھا ارتے ہوئے پردھان منتری مودی دکھائے دیئے ہیں ایک گھٹکے کا پیکٹ وہاں پر گری رہا تھا اس کو بھی پردھان منتری نے اٹھایا اور ڈسٹ بین تک اس کو پھیکا گیا ہے یہ تصویریں ہیں دلی کے پرگتی میدان کی آج بڑی سوگات ملی اسی ٹانل کی آج پورے پردیش بادسیوں کو دلی بادسیوں کو اور بہا پر جو کورا تھا اس کو خود پردھان منتری ڈریندر مودی نے اٹھایا لمبے سمیے سے پردھان منتری مودی پردیش بادسیوں کو سوچتہ کے لیے پریریت کرتے آ رہے ہیں سوچ بھارت مشن یا بھیان لگاتر چل رہے ہیں لیکن اس بیچ میں آج کی یہ ایک تصویریں ہیں دیش کا پردھان منتری جب ایسا کر سکتا ہے تو عام آدمی کیوں نہیں کئی بار دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ لوگ سڑکوں پر پھیک دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کام پر آگے چل دیتے ہیں پھر وہ پلاسٹک وہی پر رہتا ہے اور اسی طرح یہ گندگی کا ڈھیر لگتا چلا جاتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں پلاسٹک اور دوسری چیزیں جو پیکٹس ہیں وہ پھیک دیتے ہیں لیکن پردھان منتری نریندر موڈی نے سوچتا کی یہ نئی مثال پیش کی ہے لوگوں کو خود آگے آنا چاہیے پہلے تو ان کو اس طرح سے کچھرا پھیکنا نہیں چاہیے باہر اور اگر وہ کچھ کچھرا کر رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں تو اس کو خود کے پاس رکھنا چاہیے اس کے بعد گھر پر یا ڈسٹ بیم میں اس کو پھیکنا چاہیے کئی بار دیکھتا ہے کہ ماننگ باگ پر لوگ اپنی ڈوگیز کو گھمانے لے جاتے ہیں پھر وہ باہر ہی ملتیا کر دیتے ہیں یہ کئی نہ کئی حیبٹس بدلنے کی ضرورت ہے یہ پردھان منتری نریندر موڈی کی تصویریں ہیں اور سوچتا کی مثال پیش کرتے ہوئی پردھان منتری کی تصویریں اسی ٹنل کی سوگات ملی ہے فریش رنگا رنگ سجایا گیا ہے بہت اچھے سے خوبصورت بنایا گیا اس ٹنل کو اور اس ٹنل میں لیکن ابھی سے گندگی شروع ہوگی دیکھیں لوگوں نے یہاں پر پلاسٹر کی بوٹل پھیک دی کچھ ریپرز وہاں پر گرے ہوئے تھے جنہیں دیش کے پردھان منتری نے خود جا کر اٹھایا تو پردھان منتری کا یوں اس کچھر کو اٹھانا ایک سندیش دیتا ہے کہ کچھرہ ہمیں نہیں پھیلانا چاہیے ہر ایک ویکتی کو جاگروک ہونے کی ضرورت ہے آپ ویدیشوں میں جاتے ہیں ویدیشوں میں جا کر آپ وہاں کی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں کتنی ساف سفہ ہے لیکن کیا ہم اپنے ارد گرد گندگی پھیلانے والوں کو روکتے ہیں بلکل کیا ہم ان کو ٹوکتے ہیں بلکل نہیں تو یہ کرنے کے ضرورت ہے جو گندگی پھیلاتا ہے اس کو روکنے اس کو ٹوکنے کی اس کو کہنے کی آبشکتہ ہے کہ ایسا نہ کریں پردھان منتری ناریندر مودے کا ایسا اندیش کہ آپ نے آس پاس سوچ رکھیں دیکھیں بلکل آم لوگوں تک یہ سندیش جاتا ہی ہے جب پردھان منتری ناریندر مودی کو انسپیکشن کرے اور وہاں پر کچھرا دیکھ کر اٹھائے اور اس میں بھی پلاسٹک کی بوٹل کو وہ اٹھا رہے ہیں جس پلاسٹک کی بوٹل کو سرکار کی طرف سے بینٹ کیا جا چکا ہے سرکار یہ کہتی ہے کہ سنگل یوز پلاسٹک کو بینٹ کرنا چاہیے تو پردھان منتری ناریندر مودی کا جو سندیش ہے وہ بلکل صاف ہے سوچ بھارت کو لے کر ایک انسپیکشن کے دوران جب یہ ٹنل آج شروع ہونا ہے اس دوران پردھان منتری ناریندر مودی انسپیکشن کرتے ہیں اور وہاں پر جب گند کی دکھائی دیتی ہے تو وہ اس کو اٹھاتے ہیں بوٹل اٹھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آن جنتہ کے بیچ میں سندیش جرور جاتا ہے کہ سوچ بھارت کس طریقے سے جو ہے اس مشن کو سفل بنانا ہے ہیمانشو بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکارے کے لئے آج مڑی سوگا تو ملی ٹنل کا اُدھخاتن ہوا لیکن ساتھی ساتھ ایک سندیش بھی جنجن تک پہنچا اور وہ سندیش سوچتہ کا تھا اور پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ دیش کا پردھان منتری پردھان منتری رہی اندھرمو دینے سندیش پہنچا ہے